اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیکٹو میری چینل شین ریاکشن تو کیسے آپ سب لوگ فٹ فٹ ہوں گے ٹپ ٹپ ہوں گے اور مزے سے ہوں گے تو جیسا کہ بنگلہ دیش اور میانمر کے بیچ میں ایک کنفلکٹ چل رہا ہے کنفلکٹ پہ جو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ ہے وہ کافی سٹیپس اٹھا رہی ہے لیکن گورنمنٹ تو اپنی جگہ سٹیپس لے رہی ہے لیکن جو ایک عام شہری ہوتا ہے ایک عام سٹیزن ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ تشریح میں مبتلا ہوتا ہے ظاہری سی بات ہے جب بھی کسی ملک پہ کوئی خطرہ ہو یا اس طرح کی کوئی بات سنی جائے تو جو عام شہری ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ وہ متزبزب ہوتے ہیں پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ آخر حالات کس طرف جا رہے ہیں اور کیا ہوگا جو سب سٹیزن ہوتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملکی گورنمنٹ ایسے سٹیپس اٹھائے جس سے انہیں اپنے ملک کی سیفٹی کا یقین آئے کہ ہم بھی دوسرے ملک کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں بنگلہ دیش کی گورنمنٹ اپنی آرمی کو سٹرونگ بنانے کی کافی کوشش کر رہی ہے تو وہیں شہری جو ہیں وہ کچھ شہری جو ہیں وہ اس تشویش میں بھی مبتلا ہے کہ اس طرح کی کافی ساری نیوز پہلے بھی سنی ہے لیکن ایسا کوئی جدید موڈرن جو ہے وہ ویپن آرمی میں ایڈ نہیں کیا گیا تو کیا اس بار بھی آرمی میں کوئی ویپن آرمی کیے جائیں گے یا نہیں کیونکہ اس سے پہلے جو بنگلہ دیش کی آرمی اور نیوی ہے وہ جو ہیں پھر بھی وہ بیٹر ہیں سٹرونگ ہیں جو ائر فورس ہے وہ کہ بنگلہ دیش کی اس میں جو فائٹر جیٹس وغیرہ ہیں وہ کچھ کم ہیں تو اس لیے بھی بہت سارے شہری جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں کہ اب جو ہے بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کو اس پہ جو ہے وہ دھیان دینا چاہیے اور ان کو اس طرح کے بہت ساری جو چیزیں ہیں اس کو آرمی میں فائٹر جرس کو اور جو جو چیزوں کی کمی ہے ایڈ فورس میں ان کو ایڈ کرنا چاہیے تو آج ہم اسی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا جا رہے ہیں لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو 3 2 1 سٹارٹ السلام علیکم بھیورز ڈیو دیکھنا ا etap only ڈیو دیکھنا اٹھو ملیٹری ٹرانسپورٹ ایرکرافٹ 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 ایرکراف موسیقی 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 جانا کھانا سپلائے کرنا اس میں ان سب چیزوں میں جو ہے ہیلیکاپٹرز کی اور ٹرانسپورٹ بیمان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن جو بنگلہ دیش کا ایک عام شہری ہے ان کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے جو گورنمنٹ ہے اس سے کہ اب جیٹ فائٹر جو اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے جو عام شہری ہے ان کا جو ہے حکومت سے یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ اب جو ہے فائٹر جرس بھی ائر فورس میں ایڈ کرنے چاہیے کیونکہ اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے بنگلہ دیش کا ڈیفینس سسٹم نوڈ آؤٹ بہت زیادہ بہتر ہے پہلے کی نسبت لیکن اب جس طرح کی حالات پیدا ہو چکے ہیں اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہر طرح سے جو ہے ہر پہلو کو نظر انداز رکھا جائے اور ائر فورس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانے کی کوشش کی جائے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جیسے دیکھا کہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کو بھی اس بات کا احساس ہے وہ ٹرائکار انشاءاللہ وہ فائٹر جرس جو ہیں وہ بھی پرچیز کریں گے اور اس کو بھی ائر فورس کا حصہ بنائیں گے تو ضرور بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ہلکا سا پرس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہن سکیں اور آپ سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں اس کے علاوہ میرے فیس بک اور انسٹراغرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے وہاں بھی جا کے مجھے فالو کر سکتے ہیں آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملیں گی اور آپ اپنی ویڈیو جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ رکمنٹ بھی کر سکتے ہیں ملتی ہے نیکس ویڈیو میں تل دن سٹے والی سٹے والی سٹے آسم اللہ حافظ